بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پرپکی نیٹفر کے جانب سے میں ہوں آپ کا حوث داؤد احمد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں لاہور سمارٹ سٹی کی ایک انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے لاہور سمارٹ سٹی کا جو میپ ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے لاہور سمارٹ سٹی کے میپ کے حوالے سے آپ نے ہمارے ہی چینل پر کافی دادا ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن آج اس میپ میں کچھ ایتے پوزیٹی پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایسی کیا خاص بات ہے اس میپ پہ جو دوسری سوسائٹیز کے میپ میں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی ایسی کیا پلاننگ لاہور سمارٹ سٹی نے کی ہے جو دوسری سوسائٹیز میں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی اس پہ آج ہم بات کریں گے سپیشلی یہاں پہ میں بات کروں گا آپ کو پتا ہے یہ اگزیکٹیو ون اور اوورسیز ون کا میپ ہے اور اس میں آپ کو اوورسیز ون میں جو ہے سیکٹر اے بی سی اور ڈی دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی چار سیکٹر دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ ایگزیکٹیو ون میں دو سیکٹر یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سیکٹر اے اور بی آپ کو میں بتاؤں ہر ایک سیکٹر کے اندر اس میپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پارک مستی کلینک اور کمرشل ایریا اس کے علاوہ جو سکول کا ایریا ہے وہ دیا گیا ہے اس کو ریزرو رکھا گیا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ہم نے کافی بڑی بڑی سوسائٹیز میں بھی دیکھا ہے کہ پورے ایک جو بلوک ہوتا ہے اس کے اندر سیکٹر ہوتے ہیں ہر ایک سیکٹر میں ہمیں اس طرح کی فیتیلیٹی نہیں دیکھنے کو ملتی بلکہ پورے جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں صرف ایک یا دو یا تین پارک ہی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور باقی جو آپ کے کلینکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کافی کم اس کی تعداد ہوتی ہے سپیشلی یہاں پہ بات کروں گا جو ایجوکیشنل سسٹم کا یہاں پہ خیال رکھا گیا ہے ہر ایک پارک کے ساتھ ہر ایک سیکٹر کے اندر سکول کی جو جگہ ہے وہ دی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکٹر اتنے بڑے بھی نہیں ہے آپ اوبرال دیکھیں گے اوبرسیز ون کافی بڑا بلوک ہے لیکن اس کے اندر جو سیکٹر دیے گئے ہیں سیکٹر اے بی سی اور ڈی وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں اس میں پلوٹس کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن پھر بھی لاہور سمارٹ سیٹی نے آپ کو ہر ایک سیکٹر میں پارک دیا ہے مسجد کی جگہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو کلینکس ہیں اور کمیشل ہیں اس کے علاوہ جو سپیشلی میں نے بات کی جو سکول کا ایریا ہے اس کے لئے جو یہاں پہ ایریا دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا آنے والے وقت میں تو جن لوگوں کے بھی جس بھی سیکٹر میں پلوٹس آتے ہیں یا وہ سلیکشن کرتے ہیں تو یہ سب آپ کے لئے فائدہ مند چیزیں ہیں کیونکہ کافی کم سوسائٹیز ہیں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ جو ہے سکس پارک دیے گئے ہیں سکس ہی سکول آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ پارک کے ساتھ کلینک ایریا کمیشل ایریا اور سکول وغیرہ یہ سب اکٹے ہی ہوں گے اور تقریبا جو سیکٹرز کے سینٹر میں آ رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹی پوائنٹ تھا میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے ڈسکس کیا جائے لاہور سمارٹ سیڈی نے اپنے کلائنٹس کے لئے اپنے انویسٹرز کے لئے بہت زیادہ اس میپ میں جو ہے اچھے پوزیٹی پوائنٹس رکھے ہیں جس پہ آپ اس پہ گور کریں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہی نظر آئے گا جس طرح میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں پوائنٹس یہ کافی کم سوسائٹیز ہیں بہت زیادہ کم بڑے بڑے نام بھی اس طرح کی چیزیں کبھی ہم نے میپ میں نہیں دیکھی بہترین پلاننگ کی گئی ہے ہر ایک سیکٹر کو جو ہے اس کی سہولیات پروائیڈ کی گئی ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ کی اگزیکٹی بلوک میں فائل تھی اور آپ سوچیں گے کہ اوورسیز میں اس کی ذرا قیمت زیادہ تھی تو چاہے اگزیکٹی میں آپ کو کچھ فسیلٹی کام دیکھنے کو ملے گی تو فسیلٹیز کے لحاظ سے ہر ایک سیکٹر کو جو ہے برابر طریقے تھے جو ہے وہ ان کا ایریا جو ہے ریزرف کیا گیا ہے پارک مسجد سکول وغیرہ کلینک وغیرہ کمرشل ایریا وغیرہ سب کو جو ہے سیم ایریا کے حساب سے ہی دیا گیا ہے تو یہ بہت ذرا بڑا جو ہے پوزیٹیو پوائنٹ تھا اور جو کہ کافی کم سوسائٹیز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ناظرین اس میں اگر آپ کمرشل کی تعداد دیکھیں پوری سوسائٹی میں اس میپ میں تو وہ کافی زیادہ مناسب ہے یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی آپ کو کمرشل دیتی جائیں اس کا یہاں پہ ذکر میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ہے جن لوگوں نے کمرشل فائل کی بائنگ کی ہوئی تھی یا ان فیوچر کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہوگا جب کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں ہر جگہ ہی آپ کو کمرشل دیکھنے کو ملے تو اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں رہتی جبکہ آپ کو پاس ایسی ایک میپ آجے جہاں پہ کمرشل ایریا جو ہے کافی زیادہ مناسب ہو اور پاپولیشن کافی زیادہ ہو تو تائری بات ہے جہاں پہ کمرشل ایریا بنے گا اس میں فور فائل کافی زیادہ ہوگا ان فیوچر جو کمرشل کے ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہائی جانے کے چانسز رہتے ہیں تو اس لئے لاہور سمارٹ سیٹی نے کافی مناسب تعداد میں کمرشل پلوٹس دیئے ہیں اون میپ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک 312 فٹ کی مین بولیوارڈ پہ آٹھ مرلہ کمرشل ہیں کمرشل ایوی نیو پہ آپ کو کچھ کمرشل دیکھنے کو ملتے ہیں آٹھ مرلہ کے مین پہ مین کی بیک پہ چار مرلہ کمرشل دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہر جو پارک اور سکول بنایا گیا ہے اس کے پاس چار مرلہ کمرشل کی پٹیاں دی گئی ہیں تو یہ بہترین پلین لاہور سمارٹ سیٹی کی طرف سے بنایا گیا ہے اوورال جب لوگ اپنی یہاں پہ ریزیڈنس کریں گے ان کو اس کا آئیڈیا ہوگا اس میں جو ایک اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ بہترین اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس میپ کا اس میں یہ ہے کہ ہر ایک سیکٹر کے اندر لاہور سمارٹ سیٹی نے پانچ مرلہ کے دس مرلہ کے ایک کنال کے ویلاس کے لیے جو ہے پلوٹس ریزرف کی ہیں کافی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہترین لوکیشن تو سمارٹ سیٹی نے ریزرف کر لی ہے تو ہم کیا سیکٹ کریں گے دیکھیں یہاں پہ ہر لوکیشن ہی آپ کو بہترین دیکھنے کو ملے گی اس میں کوئی اتنے زیادہ ڈراؤ بیکس نہیں ہیں اگر آپ اوورال میپ دیکھتے ہیں بہترین طریقے سے لاہور سمارٹ سیٹی نے اس کی پلاننگ کی ہے جسا میں دو پوائنٹس آپ کو کمیشل اور پارک کے حوالے سے بتا چکا ہوں جو تھرڈ پوائنٹ یہ ہے جو ویلاس کی انہوں نے ریزرف آپ کے ایریاز رکھیں ہیں پلوٹس رکھیں ہیں اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا ان فیوچر کیونکہ آپ کو بتا ہے اس ٹائم کافی زیادہ لوگ تو گھر تو بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ لوگوں نے بائنگ کی ہے 50 پرسنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن چاہے ان کا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں چاہے ان کا بجٹ نہیں ہو سکتا یا کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں انہوں نے انویسمنٹ پرپک کے لیے صرف ان پلوٹس کو جو ہے بائی کیا ہو تو جو لوگ 50 پرسنٹ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو ویلاس کے لیے ریزرف انہوں نے پلوٹ رکھے ہیں لاہور سمارٹ شیڈی نے تو یہ جب اپنی یہ اس کو ویلاس کو بنائیں گے تو اس میں پاپولیشن بہت تیزی سے آئے گی کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ گھر نہیں بنانا چاہتے بہت ہم نے ایسی سوسائٹیز دیکھی ہیں جو پانچ پانچ دس دس سال پوزیشن ملنے کے بعد بھی ان ایڈیاز میں ہمیں پاپولیشنز وغیرہ نہیں دیکھنے کو ملتی وہاں پہ جو ہے ریٹس میں اسی وجہ سے بہتری نہیں آتی ریٹس جو ہیں اپنی جگہ پہ سٹک ہو جاتے ہیں پاپولیشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ عمل دکھر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ کے تیزی سے یہاں پہ گھر بنیں گے بلڈر انٹر ہوگا سوسائٹی کے اندر تو پھر ہی جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کی انویسمنٹ تیزی سے اس میں ہمیں جو ہے ریٹرن انویسمنٹ دیکھنے کو ملے گا یہ نہیں کہ جسٹ آپ کا پلوٹ نمبر لگ گیا ہے سوسائٹی نے بھی پوزیشن دے دیا ہے اور اب بس جو وہاں پہ جو ایریا ہے وہ بلکل خالی ہے وہاں پہ کوئی گھنی بڑا تو اس کی وجہ سے نہ تو کوئی کمیشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو سکتی ہے نہ ہی سوسائٹی فردر گروہ کر سکتی ہے تو سمارٹ سیٹی نے یہ بہت بڑا اور ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ جو بلاس کے لیے جو انہوں نے جو ہاؤزیز خود بنا کے لاہور سمارٹ سیٹی آپ کو دے گی اس کے لیے پلوٹس کو ریزر و رکھا ہے ہر ایک سیکٹر میں تاکہ جو پاپولیشن ہے ابادی ہے لاہور سمارٹ سیٹی میں بہت تیزی سے آئے کیونکہ جب لاہور سمارٹ سیٹی خود آپ نے کلائنٹس کو گھر بنا کے دے گا تو بنے بنائے جو گھر ہوتے ہیں ریڈی میٹ جو گھر ہوتے ہیں ان کی کافی زیادہ ہمیں ڈیمانڈ دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک جگہ اکٹھے ایک پوری لائن کے اندر دس گھر ایک سیکٹر میں بنیں گے دس گھر ایک سیکٹر میں بنیں گے تو اوورال آپ دیکھیں گے لاہور سمارٹ سیٹی میں جو پاپولیشن کی تعداد ہوگی جو آبادی کی تعداد ہوگی وہ تیزی سے بڑھتی چلی جائے گی اور اسی وجہ سے دوسرے لوگ بھی دیکھے دیکھی اپنا جو گھر ہے وہاں پہ اون گراؤنڈ بنانا چاہیں گے کیونکہ کافی لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے ابھی تو وہاں پہ اتنی فسیلیٹیز نہیں آئی داری بات ہے فسیلیٹیز تب ہی آتی ہیں جب کسی جگہ پہ پاپولیشن آتی ہے تو وہاں پہ جو ہے ہمیں کمیشل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو ابھی پاپولیشن کچھ بھی نہ آئے تو ویسے ہی کہیں کمیشل آپ کو پلا دے تو نہیں دیکھنے کو ملے گئے ویسے ہی کوئی شاپنگ بات بنتا ہوا تو نہیں دکھائی دے گا جب تک کسی بھی جگہ پہ پاپولیشن نہ آئے ابادی نہ آئے اس کے بغیر کمیشل ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ نہیں ہو سکتی تو اسی وجہ سے لاہور سمارٹ سیٹی نے یہ بہت بڑا اور اچھا اقدام کیا ہے کہ ہر ایک سیکٹر میں ریزرف پلوٹ رکھے ہیں ویلاس کے لیے جو کہ وہ خود بنا کے دیں گے اپنے کلائنٹس کو اور جب وہ ان کو پوزیشن ہینڈ اوور کریں گے تو ابادی کا جو ریشو ہے لاہور سمارٹ سیٹی میں وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی تو ناظرین یہ کچھ پوزیٹی پوائنٹ تھے لاہور سمارٹ سیٹی کے میپ سے بہت بہترین یہاں پہ انہوں نے پلاننگ کی ہے تو جو لوگ جن لوگوں نے تو بائنگ کر لیا وہ تو بہترین ان کے لیے ہو چکا ہے لیکن جو لوگ پلان کر رہے ہیں کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں ہم بائنگ کریں گے تو ان کے لیے بہترین وقت ہے ابھی آپ کے پاس کافی زیادہ انسٹالمنٹ پلان پہ بھی فائلز مل جاتی ہیں اکنالیجمنٹ سیگھ والی فائل بھی مل جاتی ہیں اور ان فیوچر آپ دیکھیں گے جو بیلٹیڈ پلوٹ ہیں جس پہ نمبر لگا ہوا پلوٹ پہ وہ بھی آپ کو مارکٹ میں ریسیل میں دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ پروپر انسٹالمنٹ پہ خریدنا چاہتے ہیں اپنی فائل لاہور سمارٹ سیٹی میں اس کے لیے آپ کے پاس تھرڈ ریٹ دو ہزار بائس وائزار ریسیڈنشل پلوٹ کی اویلیبل ہے جس میں پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ بارہ ملہ اور ایک نال کی ریسیڈنشل فائلز موجود ہیں اس کے علاوہ کمرشلز میں چار اور آٹھ ملہ کے کمرشل اور ایڈی ریٹیل میں اور اکنالیجمنٹ ریسیب پلوٹ اویلیبل ہیں ٹوئنٹی پرزنٹ پیٹ کے ساتھ بھی اویلیبل ہیں اور ٹو پائنٹ سکس اور سکس ملہ کی اب بھی فریش موکنگ چار رہی ہیں کمرشلز کے اندر تو یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ چاہے اپنی جلد جلد گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ایک نالیجمنٹ سیب والی فائل لیں اون گرونڈ پلوٹ بھی اویلیبل ہیں اویلیبل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں مجھے کال یا ورشب گر کے کہ ہمارا یہ بجٹ ہے اور ہم اس پرپس سے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ کو اس بلوک میں اور یہ والی فائل میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹک ثابت ہوئی ہوگی تو لاہور سمارٹ سیٹی میں اگر آپ کی کسی بھی قسم کی کیوریز ہیں کوئیسٹن ہیں بائنگ یا سیلنگ کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے اگر نمبر 0300118904 پر آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کے پٹن کو کلک کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ